اسلام علیکم میں ہوں چوڑی تاری شبیر اگر آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر نہیں آئے گا کیسے پر کیا ہے لیکن اس کو تھوڑا سا گھور سے قریب کر کے دیکھیں گے تو ایسے جیسے اس کے اوپر بریق بریق جویں سی ہوں گی یا یہ مٹی اس کے اوپر چپکی ہوگی لائنیں مٹی کی بنی ہوں گی تو یہ سپائیڈر مائٹ کا حملہ ہے یہ آنکھ سے بوشکل سے دیکھا جاتا ہے بہت غور سے دیکھنا پڑتا ہے یہ میں نے موبائل کو زوم کیا ہے تو شاید آپ کو اس کے کچھ نہ کچھ نظر آ رہے ہوں جی عمومان یہ پتے کے نشلی سائیڈ پہ ہوتے ہیں یہ میرے انگوٹھے کے اوپر تھوڑا سے یہ دیکھیں شاید آپ کو یہ نظر آ جائیں گرم موسم میں ہوتے ہیں گرمی جیسے زیادہ بڑھتی ہے ان کی گروہ زیادہ ہو جانا شروع ہو جاتی ہے ایک مادہ تین سو سے پانسو انڈے دیتی ہے ایک ہفتے کے اندر ان کی گروہ بہت تیزی سے بڑھتی ہے اور یہ پورے کے پورے پلانٹ کو اسی طرح جو ہے یہ کھا جاتے ہیں اور ان کی جو ایک نشانی یہی ہے کہ یہ پتے کا کلر جو ہے دبکھڑا بس عجیب سا چینج ہو جاتا ہے پتے کا رنگ اٹھ جاتا ہے اس کا بچاؤ کا جو آسان طریقہ سب سے یہی ہے اورگینک میں جاتے ہیں تو آپ وہی یوز کریں گے جو میں نے آپ کو اورگینک پیسٹیسائیڈ بنانے کا طریقہ بتایا ہے نیم آئیل لیسن ادرک چلی ان کا محلول بنا لیں گے بیکنگ سوڈا اور سوپ سب سے پہلے آپ اس کو سوپی وارٹر سے دھو لیں تو اچھا ہے نیچلی سائٹ سے آپ نے دھونا ہے ابھی تو اس کو مٹی لگی ہوئی ہے لیکن نیچلی سائٹ پر اس کے جو ہے ایسے اس کے جو ہوتے ہیں ان کی کلونیاں ہوتی ہیں ان کلونیوں کو آپ نے اچھی طرح دھو دینا ہے دوسرا سٹیپ آپ نے پھر وہ نیم آئیل اور بیکنگ سوڈا اور چلی وہ والا کرنا ہے اس چیز کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے ہفتے میں تین بار جب بھی آپ سوپی وارٹر سے دھوتے ہیں تو اس کو اگلے دن آپ نے دوسرے پانی سے لازمی دھونا ہے نہیں تو وہ سوپی وارٹر کا اثر پلانٹ کے اوپر آتا ہے اور وہ تھوڑا سا پلانٹ جو ہے شاک میں چلا جاتا ہے اور تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے تو گرم وسم جب جیسے جتنے بھی چوڑے پتے کی سبزیاں ہیں قدو توری ٹینڈیاں جو ہوتی ہیں چپن ٹینڈیاں جیسے کی یہ ہیں ان پر یہ زیادہ حملہ کرتا ہے اور ان کے پتوں کا ایسے رنگ اڑ جاتا ہے عمومان یہ چھوٹے پلانٹ پر یہ حملہ کرتا ہے پھر یہ نیچے سوپر کو جاتا ہے ان کے انڈے زیادہ تر زمین میں ہوتے ہیں تو جب بھی آپ اس کو پیسٹی سائیڈ کو یوز کریں پلانٹ کے اوپر اس کو سوائل کے اندر بھی آپ نے لازمی پھینکنا ہے تاکہ اس کا جو ہے تدارک ہو جائے اور اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ گرم بہت زیادہ گرم ویٹ موسم میں یہ کم ہو جاتا ہے بہت زیادہ خوشکی کے موسم میں یہ زیادہ ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ پلانٹ کو پانی آپ ریگلر دیں اگر پلانٹ ویٹی ڈرائی ہو جاتی ہے سبح شام دیں تاکہ پلانٹ گرمی کے فیکٹ سے بھی بچے اور یہ سپائیڈر مائٹ کے حملے سے بچے یہ اس کا رس چوس کے اس کے پتوں کا کلر جو ہے وہ ایسا کر دیتی ہے جس سے یہ پتہ آستا پلانٹ آستا آستا یہ مر جاتا ہے فروٹنگ نہیں ہوتی ہوتی بھی ہے تو چھوٹی ہوتی ہے فلاور گر جاتے ہیں کیونکہ اس کا سارا رس تو یہ چوستی رہتی ہے تو ان کو بہترین حل یہ ہے کہ آپ ان کو سوپی وارٹر سے دھولیں دوسرے سٹیپ میں آپ اس کو نیم وائل اور آرگینک سپری یوز کریں اس کو میں نے صرف آپ کو ایڈنٹیفائی کرنا تھا کہ بہت زیادہ سوال پوچھے جا رہے ہیں گروپوں میں تاکہ آپ کو یہ نالیج ہو جائے کہ یہ کس چیز کا حملہ ہے آپ کو آنکھ سے یہ نظر نہیں آئے گا اس کے اوپر جو بھی ہوگا ان سیٹ لیکن اس کو سپائیڈر میٹ کہتے ہیں اللہ حافظ